سائنس دانوں نے پہلی بار دو افراد کی نیند کے درمیان رابطے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جی ویورز بہت انٹرسنگ خبر ہے یہ سائنس دانوں نے ایسا سائنس فکشن خیال حقیقت بنا دیا ہے جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہے انہوں نے نیند کے دوران خوابوں کے ذریعے دو افراد کے درمیان رابطے کو یقینی بنا دیا ہے جی ہاں ویورز واقعی ایک امریکی کمپنی آر ای ایم سپیس نے کامیابی سے گہری نیند کے دوران خوابوں میں گم دو افراد کے درمیان رابطے کو یقینی بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے یہ دو افراد نیند کے دوران ایسی حالت میں تھے جب انسان کو علم ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ حصوں کو کنٹرول کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے تو ویورز نیند کی اس حالت میں ہمارے خواب زیادہ واضح ہوتے ہیں اور اس تجربے میں ایسے دو افراد کو شامل کیا گیا تھا جو اس طرح کے خواب دیکھنے کے عادی تھے آسان الفاظ میں بتاؤں تو ان دونوں کو نیند کے دوران یہ شعور ہوتا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں 24 ستمبر کو کمپنی کی جانب سے یہ تجربہ کیا گیا اور دونوں افراد کی دماغی سرگرمیوں اور نیند کو ریال ٹائم میں ٹریک کرنے کے لیے خصوصی آلات پہنائے گئے اس دیٹا کو ایک سسٹم میں منتقل کیا گیا تاکہ ان کے خوابوں کو مونیٹر کیا جا سکے جب پہلا فرد خواب دیکھنے لگا تو اس سسٹم نے دماغی سرگرمیوں سے اسے شناخ کر لیا اور پھر ایک لفظ خواب دیکھنے والے کو بھیجا گیا اس تجربہ کے لیے یہ لفظ خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا اور یہ ایک ائر فون کے ذریعے اسے خواب دیکھنے والے کو منتقل کیا گیا تھا تو جب خواب کے دوران اس فرد نے یہ لفظ سنا تو اس نے اسے بلند آواز سے دھرایا اور سنسز نے بولے جانے والے لفظ کو سسٹم کو واپس بھیج دیا اس کے سرنمنٹ بعد دوسرا فرد خواب دیکھنے لگا اور دماغی سرگرمیوں کے دیکھنے کے بعد پہلے فرد کی جانب سے بھیجے جانے والے لفظ کو ائر فون کے ذریعے بھیجا گیا اس فرد نے بھی لفظ کو سن کر اسے بلند آواز میں دھرایا اور بیدار ہونے کے بعد اس نے خواب میں لفظ سننے کی تصدیق بھی کی اس طرح سائنس دانوں نے دو افراد کے درمیان خوابوں میں رابطے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے کمپنی کے مطابق اس طرح کی ٹکنالوجی بتدریج بہتر ہوگی اور اس سے دماغی امراض کا علاج میں بھی مدد ملے گی یا لوگ نئی صلاحیتیں بھی سیکھ سکیں گے ہم نے آپ کو بہت دلچسپ واقعے کے بارے میں بتایا یہ ایک نیا ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے جہاں پر اب خوابوں میں بھی بات چیت ہو سکے گی اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا